عدل کا ایک نظام ہے جسے ہم نظامِ عدالت کہتے ہیں اس دنیا میں فصلِ خصومات جھگڑا ہے ایک پروپرٹی کا کلمٹ یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیندین کا جھگڑا ہے یا کوئی جو نیاست کے خلاف قانون کے خلاف کو جرم کیا گیا ہے اس کا مقدمہ ہے ایک ان کا فصلِ خصومات یہ جو ہے یہ عدالتی نظام ہے جو دنیا میں قائم اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا یہ عدالتِ نظام آزاد ہونا چاہیے اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو آزاد عدلیہ تو یہ کہیں یہ عدل جھگڑوں میں اختلافات میں عدل کر دینا ایک ہے نظامِ عدل نظامِ عدلِ اجتماعی سیاسی سطح پر توازن ہو معاشی سطح پر توازن ہو اور معاشرتی سطح پر توازن ہو اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ توازن نہ ہو تو پھر شریعت کے احکام کے بھی نتائج وہ نہیں نکل سکتے جو نکلنے چاہیے مثال دے رہا ہوں آپ کو تقسیمِ دولت کا نظام غلط ہے ایک طرف دولت کے امبار نگ گئے دوسری طرح جو ہے بھوک ہے افلاس ہے احتیاج ہے اس معاشرے میں آپ اسلامی صدا نافذ کر دیجئے چور کا ہاتھ کٹیئے چوری ختم ہو جائے گی فائدہ کس کو ہوا وہ غلط نظام کے تحت جمع شدہ دولتیں وہ محفوظ ہو گئی نظام پہلے بہتر ہو نظام عادلہ نہ ہو ایکوی ٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلت ہو پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی جو جس کے پاس جائز طریقے سے آیا ہوا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اس من اگر چور ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی چور کا ہاتھ کٹیئے چوری کا استحصال کر دیجئے ختم کر دیجئے جو مختل ہو جائے تو اس شہیط وارس سے خور کیجئے جو اصل عادل ہے وہ عادل اجتماعی ہے جو ہمارے ذہنوں سے لیکن چکا ہے